کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان کے اندر فیصلوں کا جو مہور ہے جو پاکستان کے اندر سیاست کا جو مہور ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے نواز شریف ہے تو یہ جو ایک کہہ لینے کے پوائنٹ آف ویو تھا یہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان میں جو سیاست کا مہور ہے وہ اب اس وقت زمان پارک لاہور کے اندر ہے پاکستان کے اندر فیصلوں کا جو مہور ہے جو پاکستان کے اندر سیاست کا جو مہور ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے نواز شریف ہے تو یہ جو ایک کہہ لینے کے پوائنٹ آف ویو تھا یہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان میں جو سیاست کا مہور ہے وہ اب اس وقت زمان پارک لاہور کے اندر ہے اور وہ زمان پارک لاہور کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان کا پاکستان طریقہ انصاف کا وہ چیئرمن ہے اور وہ ٹانگ سے زخمی بھی ہے اور اس کو زخمی کیا گیا ہے زخمی کیا گیا یا کروایا گیا یا جس طرح بھی جو بھی سیچویشن ہوئی اس زخمی ٹانگ کے ساتھ اس زخمی شخص نے اس وقت پاکستان کی گیارہ بڑی سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے پاکستان کے اندر عرصہ دراز سے حکومت کیوئی ہے جو پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں اور ابھی بھی جو گیارہ جماعتی تحاد ہے وہ پاکستان کے اندر جو وفاق کے اندر حکومت کر رہا ہے اس وفاق کی حکومت کو اس نے تحس نحس کر دیا ہے بیڑا غرد کر دیا ہے اس نے ان کی حکومت کا کیونکہ اس بندے نے جو زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے وہاں بیٹھ کر میٹنگز کر رہا ہے فیصلے کر رہا ہے اس وقت عمران خان نے وفاق کو پہلے تو چاروں صوبوں سے اس کی ان کی حکومت کو ختم کروایا مسلم دنگ نون کو پنجاب سے بگایا پھر آگے پیچھے سے کوئی کور کرنے کے بعد صرف وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب کو مسلم دنگ نون کو گھیر کر اس نے مارا ہے اور اس وقت اس نے جو اسمبلیہ تحلیل کرنے کا جو بات کی تھی جس میں سب سے بڑا اہم رول ہے پر چودری پرویز علاہی صاحب کا مونس علاہی صاحب کا کیونکہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور وہ اس وقت جو تمام چیزیں ہیں اس میں عمران خان کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو عمران خان کی اگیس جانے کے سوچ رہے تھے جو کہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو بات کروں جو مومنہ واحد اور دیگر ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ چیز ہوگی کہ ہم لوگ اس پرویز علاہی صاحب کو اٹھا دیں گے رات کو بارہ بجے جب عمران خان کو رکال آ گیا اس کا بدلہ لے لیا گیا ہے رات کو بارہ بجے چودری پرویز علاہی دوبارہ سے اعتماد کا ووٹ لے چکے ہیں اور وہ وزیراعلا بن چکے ہیں اب یہ ساری سیچویشن کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جی سیاست کا محور وہ لندن ہے تو لندن والوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دی ہے وہ تو آج کہہ رہے ہم پاکستان آئیں گے نہیں کیونکہ ان کو در ہے کہ ہی ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے عمران خان وزیراعظم بن جائے اور پھر ان کی جو لا پاس کروائے گئے ہیں جو نیاب کی قوانین پاس کروائے گئے ہیں وہ واپس کر دی جائیں اور پھر وہ کیسز دوبارہ کھولیں اور عمران خان ان کو پھر جیل کے اندر لے جائے تو اس وقت نواز شیف کو جو ڈر ہے اصل وہ عمران خان کا ہے جو پی ڈی ایم کو ڈر ہے وہ عمران خان کا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اس وقت کچھ چیزیں کرنے کی سوچ رہے تھے جو پی ڈی ایم والے ہیں جسے مسلم لیگ کعف والے تھے جن کو آپ اس میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے پی ڈی ایم والے آپ نے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے وہ ساری خبریں بھی دم توڑ گئی ہیں کیونکہ کعف لیگ میں جو پرویش علائی صاحب ہیں وہ پورا پورا اور عمران خان نے ایک اور بڑی مذہبی بول دی جو کہ ہم شاید سوچ رہے تھے اور مسلم لیگ نون کے جو لوگ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ چیز نہ ہو عمران خان نے برملہ کہہ دیا ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے مسلم لیگ کعف جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ بن جائے اور وہ لوگ جو مسلم لیگ کعف میں ہیں جو ہے وہ اس وقت وہ بندہ ہے جو ان کو سیٹس بھی دلوا سکتا ہے جو ان کو ووٹ بھی دلوا سکتا ہے جو ان کو دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بنا سکتا ہے شہباز شیف کیلئے بہت بڑا نقصان ہے وزیراعظم بن کر جو کہ شہباز شیف نے نقصان اٹھایا ہے گو گے وہ کام کر رہے ہیں لیکن ان سے کام ہو نہیں رہے کہ پاکستان کی محشد جو ہے وہ بلکل ہیٹ ڈاؤن ہو چکی ہے بڑی مشکل سے کچھ ہمیں پیسے مل رہے ہیں اور ہم اپنی محشد کو چلا رہے ہیں تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو شہباز شیف صاحب بھی در چکے ہیں کیونکہ ان کو جو پالیسیز ہیں جو ان کو عوضہ ملنا چاہیے پارٹی کے اندر جو ان کو پاور ملنی چاہیے وہ ان کو نہیں دی جاری وہ نواز شیف صاحب نے مریم نواز کو دے دی ہے اسی لیے حمزہ شیف صاحب بھی ان سے خفا ہے نون لیگ کے جو قائد ہیں اور دوسری جانب جو کہتا ہے کہتا ہے حیات قائد ہیں اور شہباز شیف صاحب بھی کہیں نہ کہیں نالاں ہیں اپنے بھائی سے کیونکہ ان کو وہ پاور دینی چاہیے تھی جو پاور مریم نواز کو مل گئی یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے چن چن کے ان جگہوں پر وار کیے ہیں ان جگہوں پر ان کو پھسایا ہے جہاں سے ان کی اپنی پارٹی کو اتنا نقصان ہوا ہے جتنا باقی کسی پارٹی کو نقصان نہیں ہوا پیپرز پارٹی بہت فادے میں رہ گئی ہے بلوچستان میں جو ہے وہ جو اپنا آسیل زرداری صاحب ہے وہ حکومت بنانے کے لیے اپنے بندے پکے کر رہے ہیں پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی نے یعنی کہ عمران خان نے اور کاف لیگ نے مل کر نون لیگ کا بیڑا غرق کر دیا تحس نحس کر دیا اور اس میں سب سے بڑا قصور عمران خان کا نہیں ہے نہ اس کی کوئی اتنی بڑی کامیابی ہے لیکن اس کو کامیاب بنانے والے خود نون لیگ والے ہیں کیونکہ عمران خان تو صرف کہتے ہیں کہ صرف گراؤنڈ کے اندر بال پھینکتے تھے اور وہ کھیلتے تھے کہ آپ دیکھنا کہ اس بال کو کتنی سونگ ہوتی اور کتنی جاتی ہے تو اس کو مزید ٹویسٹ دینا مزید اس کو سونگ کرنا مسلم لیگ نون کے اپنے بندوں نے ہی کر کے دکھایا ہے کہ جی ہم تو یہ ہیں تو اسی لیے آج لندن میں بھی جو یہ پرسو ہونے والی ایک بہت بڑی میٹنگ ہے جس میں رانہ سناللہ کو انتظامی امور سونپے جانے کا بہت بہت کوئی امکان ہے کہ عمرین نواز کے ساتھ مل کے اور جو ہے یہ لوگ مل کے دونوں مل کے پنجاب کے اندر جو کریں گے لیکن اب پنجاب کے اندر بھی وہ چیز ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ اب پنجاب میری پاکستان تحریک انصاف کا بول بالا ہونے جا رہا ہے بہت ساری چیزیں تھی بہت سارے چیزوں کو ہم نے ڈسکس بھی کیا لیکن ایک امپورٹنٹ چیز وہ جی ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان میں سیاست کا مہور ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ کے یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ